سلام علیکم میں نبید دیسورہ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس نرسنگ کیا سکوپ ہے اس کا کیا کریٹ ایریا ہے کافی سارے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں اور اس کا کیا یہ اپنے کلینک بنا سکتے ہیں اور ان کا کیا ہیڈ اپ نرس بان سکتی ہے پھر ان کا فیوچر کیا ہے مطلب اس طرح کے سوال مجھے کمنٹس ہیں تو میں نے سوچا کیونکہ اس پر ویڈیو بنا دیں سب سے پہلے بی ایس نرسنگ یہ ایک چار سالہ پروگرام ہے بی ایس پروگرام جیسے ہم بی ایس بلکس ڈی ایٹ اس طرح یہ نرسنگ کا ایک قومت نے ہیلتھ سنٹر نے پی این سی نے ادارہ نے اپنا گورس نکالا ہوئے جو پبلک ہیلتھ سنٹر پہ بھی اور پرائیویٹ سنٹر پہ بھی گورس دلواتے ہیں اور مزے کی بات یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ اس کی فیس ہوتی ہے گورمنٹ سیکٹر پہ میرٹ کے دنیا پہ دیکھا جاتا ہے بی ایس پرائیو کی اپلائی کرنے کا عقادار ہے اور اس کے علاوہ باک کی جو میرٹ ہوتا ہے وہ آسٹا ایم تو ایٹی پرسینٹ رکھ باتا ہے اب اس سب بارے کتنے پر رکھتا ہے آپ کے سامنے ایس پرائیویٹ سیکٹر پہ بات کریں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی کام پہ بات کریں ایج کی تو اپنے باکی تو کرائٹ ایریا میں بیٹھا دے ایس پرائیویٹ اس کی ایج لیمٹ ہے اور ایف ایسیو میٹرک سینس کے ساتھ سو طرح یہ کریٹری ہے اب بی ایپ انرسنگ ہے کیا چیز اس میں تمام تر چیزیں آپ کو سکل سکھایا جاتے ہیں اس کو جنیا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے جنیا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک تو ڈاکٹر کی ہدایت پروفیسر کی ہدایت دیتے ہیں ان کے پیغامات مریضوں تک پہنچانا مریضوں کی باتیں ڈاکٹر تک پہنچانا پورے وارڈ کی میجمنٹ کرنا تمام تر چیزوں کو بندوباس کرنا فیلیں سنبھالنا نوٹس ڈالنا یہ تمام تر مطلب ہسپیٹر کے اندر جتنے بھی نرسنگ مریض جب جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے اوپر چاہے اس کی فیل بن رہی ہے جائے میڈیسن ایڈوائزیری تو تمام تر طریقے کا نرسنگ ڈیلنگ کرتی ہے اس کا سیمپلنگ ہو گیا ڈریسنگ ہو گئی مختلف سی پی آر یہ تمام تر چیزیں نرسنگ کو سکھایا جاتے ہیں اگر اس کی آپ اپنا پریکٹس کی لحاظ بات کریں کیا یہ جیسے کہ الہوی کو اداعیات ہیں کہ اپنا کلینک منا سکتے ہیں وہ تو دو سالہ ہے وہ اپنا کلینک کی اجازت دیتے ہیں تو کیا یہ پی این سی بی ایس این کو جو نرسنگ ہے اس کو بھی اجازت دیتے ہیں پریکٹس کی ہی نہیں دیتے اس کو بالکل اجازت نہیں ہے ہاں آٹ آف کنٹری میں ہے اور اس میں اب beak more سپییسruitäten کے لیے آپ ایک سال کا دو سال کا آپ کورس کر سکتے ہیں مطلق پیڈز میں کر سکتے ہیں آئی سی ایو میں کر سکتے ہیں سرجری میں کر سکتے ہیں آپ پیڈریاٹرٹ lorsquان até پیڈریاٹرک میں کر سکتے ہیں جتنے بھی وارڈ plane ہوتے ہیں اور نفろうجی میں کر سکتے ہیں ویورالوجی میں کر سکتے ہیں جتنے بھی اور ہوتے ہیں اس کی ایکسٹرے سپییسرین کے لیے آپ کورس کر سکتے ہیں اس کے بعد شہر آپ کو پریکٹس کی اجازت دیجائے کبھی نہیں کی اجازت دیجائے فیلال کوئی نہیں ہے ہاں اس میں آپ نیسٹ پڑھنے کا موقع ہے سپیزلیشن ہے پھر آگئے ہیں دوسرا آ جاتا ہے کیا اس کو ہیڈ آف نرس بنائی جاتا ہے سٹارڈ میں تو ہیڈ آف نرس بلکہ ہے اس کے بعد ہیڈ آف نرس کے لیے ایک تو ایکسپیرنس لحاظ آپ پرانا ہے تو پھر ہیڈ آف نرس بن جاتا سکتے ہیں باقی اس کی ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں ڈگریز آپ کریں گے تو آپ ان فیوچر آپ کام کر سکیں گے تو یہ تھا بی ایس نرسنگ کا سکوپ اس میں جوب کے لیے آپ سے یہ وید ڈگری ہے جو پیسے بھی دیتی ہے اور ساتھ ڈگری بھی دیتی ہے کیونکہ باقی میڈکل کی ڈگری بھی جتنی بھی فیلڈ ہے وہ پیسے لگتے ہیں اس چیز پر پیسے لگنے کے بعد جوب کا بھی اسیو ہوتے ہیں لیکن اس کا تو بہتر جیسے ہی بندہ ڈگری کمکلیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر پہ چلے جائے یا پرائیوٹ سیکٹر پہ چلے جائے تو وہاں ایزی جوب اس کو مل جاتی ہے اور سٹوار کورس کرنے کے دوران بھی تھرٹی تیس ہزار چار سٹر پہ وہ مہانہ اضافت وظیفہ ملے گا کام ملے گا کام ملے گا کام ملے گا تو ایک بہتر مفید اس کے ذراعہ ہیں سکوب ہیں جیسے کہتے ہیں باقی گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی جواب بڑھا جاتی ہے پرائیوٹ سیکٹر پہ 50 پلاس 40 پلاس اس کی پیہ ہوتی ہے 8 گنٹے 6 گنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ تو آپ ستر 80,000 تنخواہ ہے اور بے شمار عزت بھی ہے اور شورت بھی ہے پیسہ بھی ہے اور باقی یہ سکوب ہیں اومین کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی کالنے کے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تو فیلال کے لیے اتنا ہے ہی لینے کے بعد بتاتا چلوں ویڈیو جو اپنا بی ایس نرسنگ پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں تمام طرح ٹاپک کی کیونکہ پنجاب میں ایس فکلٹی پر بھی کام کر رہا ہوں میں فارمیسی کانسل پر بھی کام کر رہا ہوں آپ ایگری کلچر پر بھی کام کر رہا ہوں آپ جیسے بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن ہوئے سٹارٹ ہیں کون کون سا کرائیٹیریہ کون کون سی رکائرمنٹس ہے کس طرح نمبر ہیں پرسنٹیج وہ کیا اس کے بعد دوسری ویڈیو میں میں نے بتایا کہ 43 انسٹروٹ ہیں ریجسٹر ہیں کون کون سی ان کے نام ان کے ڈریس ساتھ کچھ بتایا جو تھارٹ ویڈیو میں نے بنائی اس کا سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں بی ایس نرسنگ کے کیا واقعہ مشکل ہے اور کون سا کون سے پڑھا جاتے ہیں کتنے سبجیکٹ ہیں چالیس ہے پچاس ہے کتنے چار سالوں کے اندر پڑھیں گے کتنے سمیسٹر ہیں وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتائیں جو تھارٹ میں نے سکوپ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور جو فورت یا فائلت ویڈیو ہے وہ ہے اس کے بارے میں آپ کو اگار کر رہا ہوں کہ اپلائی کس طرح کرنی ہے کون کون سے آپ کو نمبر سیو رکھیں گے کس طرح آپ کو میڈل لسک پتا چلے گی کیونکہ اس میں اگر تھوڑی سبھی مسٹیک کریں گے تو آپ آپ سے بقیدہ کیونکہ موڈیفائی نہیں ہوتا آن لائن اپلائی ہے پانچ سو کا چلان ہے اور دوسری چیز تھی کہ واقعی کتنے کتنے انسٹیوڈ میں ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فورٹی تری انسٹیوڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ سے غلطی ہو جاتی آن لائن فارم کی تو اس کا کیا مسٹیک کا طریقہ کر رہا ہے یہ تمام تر چیزیں میں نے ویڈیو میں بتا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور کوئی اور سوال ہے تو آپ نے لازمی میرے سے شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لازم میرا چینل کا تھوڑا ایرائر ہوا تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا تو یہ تھی آج کے ویڈیو اور جوابات کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے فیلال کے لئے اتنے اللہ نکبان